آج بننے جا رہی ہے گجرات کی سب سے فیمس مٹھائی یعنی کہ مہن تھال میں اس کو بنا رہی ہوں بہت ہی ایزی ویے میں آپ لوگ جب بنائیں گے تو آپ سے کبھی بھی غلط نہیں بنے گا آئیے دیکھتے ہیں اس کے لیے میں نے سب سے پہلے یہاں لیا ہے دو کپ بیسن جس کو میں نے چھان لیا اس کے بعد سب سے پہلے اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں تین ٹیبل سپون دودھ اور تین ٹیبل سپون ملٹ کیا ہوا گھی ٹوٹل ہم استعمال کریں گے ایک کپ گھی جس کے اندر سے تین ٹیبل سپون ابھی ڈال دیا اور اس کو ہاتھوں کی مدد سے اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور چاہیں تو دونوں ہاتھوں کی مدد سے ایسے رگڑ بھی سکتے ہیں اور نہ ایک ہاتھ سے بھی کام چل جاتا ہے اور جب اس طریقے سے مٹھی جیسا بننے لگ جائے بس اتنا ہی کرنا ہے اس کے بعد آپ اس کو ایک طرف اکھٹا کر کے دبا دبا کے تھوڑی در کے لیے چھوڑ دیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ بیسن جو ہے وہ اچھے سے پھول جائے گا اور اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ اس کے بعد ہی بتاتی ہوں تو یہ میں نے ڈھک کے رکھ دیا اس کے علاوہ چاہیے ہوگا آدھا کپ دودھ اور ایک چٹکی زافران میں نے اس میں ڈالا ہے لیکن زافران آپشنل ہے نہ ہو تو بالکل کوئی بات نہیں اب دیکھیں یہ پندرہ منٹ ہو گئے ہیں نا تو بیسن جو ہے وہ اچھے سے پھول گیا اور اس کو چاہیں تو آپ موٹی چھلنی سے چھان لے یا پھر آپ اس کو گرائنڈر میں گھما دیں میں نے اس کو گرائنڈر میں گھما دیا جلدی کی وجہ سے اور اب جو ہے وہ دانے دار بیسن ہمارے پاس آ گیا ہے بیسن بلکل تیار ہے اور مونتھال بنانے کا کام سٹارٹ کیا جا سکتا ہے کڑھائی کے اندر سب سے پہلے ہم نے گی ڈالا جب وہ میلٹ ہو گیا تو اس کے اندر بیسن ڈال دیں گے اب ہلکی سے درمیانی آنچ رکھتے ہوئے اس کو ہمیں بھوننا ہے آنچ تیز بلکل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر کی تو بیسن جل جائے گا اور بھونے گا نہیں اور کچھا کچھا رہے گا اور پھر مٹھائی بیکار ہو جائے گی تو آنچ کا بہت خیال رکھنا ہے جب تک وہ بھون رہا ہے تب تک ہم تھوڑا سا ایک سٹیپ کر کے رکھتے ہیں تاکہ آسانی ہو ایک کپ چینی اور پونا کپ پانی لے کے میں نے اس کو بھگو دیا تاکہ جب ہم چاشنی بنائیں گے نا تو چینی جو ہے وہ فٹا فٹ سے میلٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے ابھی دیکھئے پانچ منٹ ہو گئے ہیں بیسن کو بھونتے ہوئے اور ابھی یہ اس طرح کی پوزیشن پہ آیا ہے بلکل سوکھا سوکھا لگے گا آپ کو لیکن پیشنس رکھنا ہے یہ جب بھون جائے گا نا تو خودبہ کودی گھی اس میں سے باہر آ جائے گا اور پندرہ منٹ کے بعد اس کی کچھ ایسی حالت ہے یہ دیکھئے بلکل آٹا فلافی ہو گیا ہے ہلکا ہو گیا ہے اور گھی بھی باہر آ گیا ہے اب جا کے آپ اس کے اندر ڈالیں گے الائچی کا پاوڈر اگر آپ نے سٹارٹنگ میں ڈال دیا تو آپ کو صرف الائچی کی خوشبو آئے گی پتہ نہیں چلے گا کہ بیسن بھونہ ہے یا نہیں اب چینی کو بھی جو ہے وہ میلٹ کرنے کے لیے میں نے چھوڑ دیا ہے جب چینی پکے گی نا اس ٹائم پہ آپ کو بیسن کو بھی گھوماتے رہنا ہے کیونکہ پتیلا گرم ہے اگر آپ نے چھوڑ دیا تو بھی بیسن جل سکتا ہے اب چینی کو میں نے پانچ منٹ پکایا اور اب دیکھئے کچھ اس طریقے سے ایک ڈیر تار کی چاشنی بنے گی وہاں تک ہمیں پکانا ہے اگر آپ نے دو تار کی چاشنی بنائی تو جو مون تھال ہے وہ تھوڑا سا سخت والا بنے گا اور میں نے جس طرح کی بنائی ہے اس کے اندر سے بہت ہی اچھا سا ٹیکسٹر بنا یعنی کہ نہ بہت سخت تھا نہ بلکل ہی نرم تھا بلکل درمیانی درجے کا مطلب سوفٹ بنا تھا اور اگر آپ کو سخت بنانا ہے تو پھر آپ دو تار کی چاشنی بنائیں گے اس کو اب میں نے چولا سٹارٹ کر دیا واپس سے ہیٹ آن کر دی ہے ہلکی آنچ پہ اور پہلے میں نے چاشنی ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کیا اور اس کے بعد میں نے جو دودھ تھا اس کے اندر میں نے تھوڑا فوٹ کلر بھی ایڈ کیا تھا تو وہ بھی ڈال کے میں نے اس کو اچھے سے مکس کیا اور آپ دو تین منٹ میں یہ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے اکھٹا ہوتے جا رہا ہے سب ایک طرف جمع ہوتے جا رہا ہے اور جو پتیلہ ہے نا یہ چھوڑ رہی ہے جب اس پوزیشن پہ آ جائے تو بس آپ کو فوراں سے نکال دینا ہے آپ گریس ٹری پہ ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے آسانی کے لیے اس کو لائنڈ اپ کر دیا ہے تاکہ بہت ہی آسانی سے نکل جائے یہ دیکھیں پتیلہ بلکل صاف ہو گیا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو شیک کر لیں تاکہ یہ بلکل اچھے سے لیول پہ آ جائے اور اس کے بعد بادام اور پستو کے ساتھ پہ آپ اس کو گانش کریں اور پھر اس کے بعد اگر اس کو جلدی سے تھنڈا کرنا ہے تو اس کے نیچے ایک سٹینڈ رکھ دیں تاکہ ہوا نیچے سے بھی لگتی رہے اور اگر آپ کو جلدی نہیں ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ آرام سے ہوتا رہے تھنڈا تقریباً تیس منٹ کے بعد یہ تھوڑا سا جب سیٹ ہو جائے گا اس ٹائم آپ اس کے اندر کٹس لگا دیں گے جتنے بڑے سائز کے آپ کو پیسز چاہیے ہیں کیونکہ ورنہ جب پورا جم جائے گا تو پھر کٹنا تھوڑا سا ڈیفکلٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ ہے کہ اگر گرمیاں ہے تو اس کو سیٹ ہونے میں پانچ سے چھے گھنٹے لگ جائیں گے اگر سردیاں ہیں تو دو گھنٹے میں بھی ہو جائے گا اور اگر آپ کو بہت جلدی ہو رہی ہو تو آپ اس کو فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جو مارکس ہم نے لگائے تھے اس کے اوپر دوبارہ ایک مرتبہ چھوڑی سے ایسے ہاتھ چلا دیں گے تو یہ اچھے سے پیسز بن کے آرام سے نکل کے آ جائیں گے بہت ہی مزے کی بنی ہے مٹھائی ضرور بنائی ہے اور مجھے اپنا فیڈ بیک دینا بلکل مت بھولیے گا اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ بھی کر لیجے اور جو انگریڈینٹس ہے اس کی لسٹ اینڈ میں آ رہی ہیں وہ بھی دیکھ لیجے تاکہ آپ لوگوں سے کوئی بھی غلطی نہ ہو سکے انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ